بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائس آف قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو قطر میں کمپنی کیسے اوپن کریں یہ آج میں پارٹ ٹو ویڈیو بنا رہا ہوں پارٹ ون جو ویڈیو ہے وہ آر ایڈی پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر کسی بائی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو کمپنی اوپن کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو آج اس ویڈیو میں جو پارٹ ٹو ہے یہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سی آر کیسے بنائیں گے تو ویڈیو کو دوستو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے سی آر بنوانا ہے آپ کا جب کمپنی کا نام سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی ٹیپک سینٹرپائز چلے جانا ہے وہاں پر آپ نے اپنے کتری جو ہے اس کی آئی ڈی اور آپ کی آئی ڈی جو ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے جو آپ کا تیسرا آدمی ہے تو آپ تینوں کی جو ہے آئی ڈی وہاں پر لے کر جائیں اگر آپ سنگل ہیں تو آپ اپنی آئی ڈی لے جائیں اور جو آپ کا کتری ہے اس کی آئی ڈی لے جائیں وہاں پر جا کر آپ نے جو سی آرہا ہے اس کا فارم فیل کروانا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی بلدی آفیس میں چلے جائیں وہاں پر جا کر جو ہے آپ نے جو آپ کا کتری ہے اور آپ دونوں کے جو ہے وہاں پر سائن ہوں گے آپ کے کتری کو بھی وہاں پر آنا لازمی ہوگا جب آپ کا ٹائپک سیٹر سے وہ فارم فیل ہو جائے گا تو جب آپ بلدی آفیس جائیں گے وہاں پر آپ کے کتری کو بھی آنا لازمی ہوگا اور آپ کا بھی وہاں پر موجود ہونا لازمی ہوگا وہاں پر آپ کے سائن ہوں گے آپ کے وہاں پر سائن ہونے کے بعد جو ہے آپ کا جو سی آر ہے وہ بن جائے گا اگر دوستو آپ کتری کے علاوہ آپ کا اگر پارٹنر ہے تیسرا جو آدمی ہے جو آپ کا پارٹنر ہے اگر اس کو آپ کا پارٹنر بھی ہے تو اس کے بھی سائن جو ہے اس سی آر فارم میں ہونے چاہیے اگر آپ سنگل ہیں اور آپ جو ہے آپ کا دوسرا جو کفیل ہے وہ کتری ہے تو آپ اکیلے کے سائن اور آپ کے کتری کے سائن ہی ہوں گے اس سی آر میں سی آر فارم جو ہوتا ہے اس کے بعد دوستو اس کے بعد جو امرالہ آتا ہے وہ ہے آپ کا جو آفیس ہے آپ اپنی کمپنی کا جو آفیس بنا رہے ہیں اس کا کنٹریکٹ سب سے پہلے آپ نے جو ہے کرونا ہے کنٹریکٹ وہاں پر آپ نے کسی کے ساتھ جب آپ کا ہو جائے گا کہ آپ کتنا اس کا جو ہے آپ رینٹ دیں گے آپ کا جو بیجلی کا پانی کا وہاں پر خرچہ ہے وہ آپ کس حساب سے دیں گے یہ سارا کام آپ کا مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کا جو ہے رخصہ تجاریہ کا کام آ جاتا ہے رخصہ تجاریہ کے لیے آپ کو جو ہے کسی بلدیہ آفیس میں جانا پڑے گا تو دوستو فیلال میں یہاں تک آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ رخصہ تجاریہ کیسے جو ہے بنوا سکتے ہیں تو ابھی اگر رخصہ تجاریہ کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے میں یہاں پر ویڈیو جو ہے سٹاپ کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں بتاؤں گا کہ آپ رخصہ تجاریہ کیسے بنوا سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی اتشاءاللہ جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ